موسیقی 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 اور وہ بھی یہ محسوس کر سکیں گے ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے میں سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کو ایک سوشل ویل فیر آفیسر اپریزنٹ کر رہی ہوں یہاں پہ تو ایکچلی یہاں پہ اگر میں پرسنلی اپنے لحاظ سے دیکھوں تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آرگنیزیشن اس وقت ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور سپیشلی میرپور میں اس وقت بہت اچھا کام ہو رہا ہے بڑے ایکٹیولی ساری ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں اور میں مطلب آگے پیچھے بھی میں نے کافی حد تک وزٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو مونیٹر کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اور ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کافی حد تک یہ کوپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو ان کی افرٹس ہیں ان کی دیسی افرٹس دیکھیں اور اس طرح سے یہ بڑے قابل تعریف ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہاں جو ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے جو سپیشل چلڈرن ہوتے ہیں سپیشل میں ان کو اس سنس میں نہیں کہوں گی کہ ان میں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایبیلیٹی آگئی ہے تو کیونکہ وہ تو انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے خدا کے ذات نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی رکھی ہے جس سے اس کی آزمائش ہوتی ہے ادارے تو کر رہے ہیں سرکاری سطح پہ بھی یہ کام یقیناً ہونا چاہیے اور حکومت کو کرنا بھی چاہیے لیکن یہ بدقسمتی سے کہہ لیجئے یا کوئی اور نام دے لیجئے حکومت اس طرح اس کی توجہوں نہیں ہیں میرا نام محمد یوسف آزاد جمعہ کشمری ڈیسیبل ایسیسیشن میں نے انشاءاللہ میں اس کے قانونی عقائق جو ہوں گے میں پورے کروں گا اس سے میں تنظیم ریجسٹر کروں میں ایک رکشہ رہا ہوں تو میں انشاءاللہ خواہد صاحب کے سکول گیا ہوں بڑا منتاثر ہوا ہوں انہوں نے بچوں کو وہ چیز دی ہوئی ہے جو ماشاءاللہ کسی کے گھر میں نہیں ہو سکتی اگر کوئی میرا آدمی وہ دے سکتا انہوں نے سردیوں کو ایسا انظام کیا ہٹر تک ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہوا ہوں تو اس طرح میں نے اپنے اس تنظیم کے حوالے سے جو صدر رکھی ہے وہ سوشل ویل فر کی رکھی ہے کیونکہ ان سے ہم نے کام لینا ہے انشاءاللہ وہ کام کریں گی بڑی اچھی خاتون ہے اس کے بعد اور سکول ہے کائے سکول ہے میں سب ان دوستوں کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں میں نے بڑا محسوس کیا ہے میں نے وزیراعظم صاحب کو اپلیکیشن دی ہے کہ ڈیسیبل آدمی کو بجلی کی بھی دو سو ڈائی سو یونٹ سبجیٹری دی جائے آج کا دن بڑا بڑا روشن دن مجھے لگ رہا ہے میرپور کی خوبصورت اور رنگین ماشاءاللہ بچے اتنے پیارے ہیں تو بہت ہی خوبصورت خاص طور سے خوبصورت ہے اس لیے کہ یہ ایک طرح سے معاشرے ہمارے معاشرے کی زندگی کی علامت ہے بہت ساری ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بہت ساری ہماری مسروفیات ہوتی ہیں اور ان مسروفیات میں سے آج آپ نے ہم نے سب نے مل کر ان سپیشل بچوں کے لیے اپنا وقت بھی نکالا اور اپنا کنسرن بھی ہم شو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردہ نہیں ہیں الحمدللہ ہم زندہ ہیں ہمارے دل زندہ ہیں یہ جو کہانی ہے ایبلیٹیز اور ڈیسیبلیٹیز کی بڑی ریلیٹیو سی بات ہے بہت سارے ہم بڑے بڑے ایبل اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں بہت سارے معاملات میں ہم ڈیسیبلڈ ہوتے ہیں اور بہت ساری جنہیں ہم ڈیسیبل سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایبلیٹیز کے ساتھ نوازہ ہوتا ہے ان بچوں کے حوالے سے میں خاص طور سے بات کروں گا کہ جنہیں سپیشل بچے کہا جاتے ہیں یہ میں کسی بھی طور سے انہیں ڈیسیبل نہیں کہتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ایبلیٹیز اگر ایک کسی خاص سیکٹر میں کسی خاص لحاظ سے اس میں کچھ کمی ہے تو اللہ رب العالمین نے انہیں بعض دوسرے معاملات میں بہت زیادہ اوور کمپنسیٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کا میرام سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ یہ بچے بڑے بڑے معصوم اور بڑے باز لحاظ سے سکلز میں بڑے ایبلڈ ہوتے ہیں ان کے کنسرنز ان کی جو حصیت ہوتی ہے جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ عام طور پر باقی بچوں سے زیادہ بڑھ کے ہمیں نظر آتی ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں انفرچنیٹلی اس سائیڈ پر کچھ بہت زیادہ توجہ نہیں کرتی ہیں اگرچہ محکمے بھی موجود ہیں سوشل ویل فیر کا محکمہ بھی موجود ہے شاید ان کی کچھ پلیننگز بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں انگرانڈ اس کی کچھ امپلیکیشنز نظر نہیں آتی اس سلسلے میں ہم سب کو مل جڑ کر بھی کوشش کرنی جائے بلکل یہ وہ لوگ تھے جو بچوں کا سارا بنے ہوئے ہیں ہم ابھی بات کریں گے ٹیچر سے بھی اور جو بچوں کے والد ہیں اسے بات کرنے کوشش کریں گے کہ جو ٹیچر ہیں وہ بچوں کیسے منیج کرتی ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ زوبیا سکول فار سپیشل ٹیلڈرن سے ہیں میں ٹیچر سائرہ بشارت ہوں ہمارا ادارہ ان بچوں کو سرویسز دے رہا ہے ان کی لرننگ ڈیسیبیلٹیز پر کام ہو رہا ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ان کو جو سرویسز دیتے ہیں اس میں میوزک تھرپی ہے فیزیو تھرپی ہے سائیکو تھرپی ہے اور ان کو ہم لوگ بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں ہمارے جو سر زفر اقبال ہیں وہ ان بچوں کی بہت کیر کرتے ہیں انہوں نے جو ان بچوں کے لیے ادارہ بنایا ہے وہ کہتا ہے میں ان کے لیے بہت کام کرنا چاہتا ہوں لیکن ان بچوں ہمارے پاس سپیس کم ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ بچے نہیں لے سکتے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی جگہ دی جائیں جہاں پہ ہم لوگ اپنا ایک اچھا ادارہ بنایا ہے میڈیم یہ بتائیں کہ جب پورا دن بچوں کے ساتھ گزارتی ہیں تو اس آپ کو کیسا فیلز ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے ہم دوسرے بچوں کو دیکھے بلکل ہم ایک الگ دنیا میں صبح جب جاتے ہیں گھر سے اپنی اپنی ٹینشنیں سے ہوتی ہیں لیکن جب ہم سکول میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ہماری ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم ایک الگ دنیا میں آ جاتے ہیں یہ بچے بہت خوبصورت ہیں اللہ ان کو زندگی دے یہ معاشرے کا حصہ ہے اور یہ آگے بڑھ سکتے ہیں ہم جب بچے کے سکول آتے ہیں ان کی بقاعدہ ان کی سٹیٹیو گئرہ ہوتی ہے ان کو فیزیو تھرپی ان کی سکول ہوتی ہے بقاعدہ ان کے بعد ان بچوں کے سپیش تھرپی کروائی جاتی ہے لنچ دیا جاتا ہے ان بچوں کو پک اینڈ راپ کی سہولت دی جاتی ہے 3 دسمبر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ان بچوں کو 3 دسمبر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو ان بچوں کا دن منایا جا رہا ہے آج کے دن بچوں کو یاد نہ رکھا جائے باقی دنوں میں ان بچوں کو یاد رکھا جائے یہ بچے بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جس طرح ان دوسرے بچوں کو حقوق دیے جاتے ہیں ان بچوں کو بھی اس طرح کے حقوق دینے چاہیے یہ سپیشل دارے جو کھلے ہوئے ہیں یہ ان بچوں کے لئے بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے بڑی پیاری ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام سوبیا ہے کیسی ہو آپ بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو باقی بچوں کے ساتھ کھلتی ہو پڑتی بھی ہو کتنی گلاسیں پڑتی ہو اے بی سی آتی ہے سناد ہو تھوڑی سی اے بی سی ڈی ای ایف جی اچ آئی جکے ایم این او پی کیو آئی ایس تی یو وی ڈبل اکس کیا بات آئی بڑے پشو بائی نکلے ہو ہیں یہ پتہ آپ کا ٹیچر کیسی ہے بہت اچھی ہے خیار رکھتی ہے آپ کا اچھا تو یہ آدمی کیا پکڑا ہوا ہے سامنے کرو ذرا اچھا یہ پتہ ہو کہ آپ پڑ سے بھی ہو کتنے کلاس میں کوئی پہنگ میں آتی ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں ان بچوں کے ساتھ آج تین دسمبر ہم ان کی واق کے حوالے سے باہر نکلے ان بچوں کو لے کے میرا سب کو یہی میسیج ہے کہ صرف تین دسمبر ہی ان کا دن نہیں ہے کیونکہ سب دن ان کے لیے ہیں اس لئے ان بچوں کو بالکل نہ بھولیں ان کا حیاء رکھیں اور جو بھی آج جتنے بھی یہاں پہ ممبرز آئے ہیں ہمیں جائن کرنے کے لیے میں ان سب کی شکر گزار ہوں جو ہمارے بچوں کا بھی حیال کر رہے ہیں اور سب بچوں کا حیال کر رہے ہیں تو خاص طور پر میں سر یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہنا سید کے حوالے سے جو ڈر صاحب ہیں وہ اس بچے جو بیماری ہیں ان بچوں کی اس کے بارے میں جو سپیشل تو جو دے ان بچوں کو کیسا لگ رہا بھائی را کے یہ بہت حیال جو گیا ہے کچھ ہو گی چھو گ منہ یہ دری گم ہو گی اور ان کوuiten کیا اتا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں نہ مانگوں میں تجھ سے تو مانگوں میں کس سے تری ہوں تجھ سے دعا مانگتی ہم نے سکل ڈیویلپنگ کے لیے اپ ٹریننگ جو ہے ہمارا وکیشنل سنٹر ہے بچیوں کے لیے کھولا ہے اس کے علاوہ فری جو ہے ہمارے فری لنچ بچیوں کا بہت زبردست بچوں کا لنچ مینیوں ہے اور اس کے علاوہ فری پیک اینڈ ڈرپ کی سہولت پروائیڈ کی جاتی ہے ہمارے سکول کا تامن بھی اچھا ہے ٹیچریں بھی بہت اچھی ہیں بچی بھی کافی بہتر ہے پہلے سے سکول چھوڑنے کے آپ کون سے سکول سے ہو میں زوبیا سکول کی طالبے نہیں ہوں کتنی میں پڑھتی ہو آپ میں سیون کلاس سے پڑھتی ہوں پھر تو آپ کو انگلیش بہت اچھی آتی ہوگی تھوڑی بہت تھوڑی تھوڑی آتی ہے کوئی بات نہیں اچھا کپڑے آپ نے یہ پنک اور بلو اور یہ پہنے ہوئے ہیں کس نے پنایا ہے یہ ہم لوگوں نے ایک فنکشن کی تیاری کے لیے اچھا فنکشن میں کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے جی میں ایک پیقام دینا چاہوں گی کہ حکومت کو کہ ہمارے لیے ویلچیر ایس ایس کیجئے تاکہ ہم لوگ باقی لوگوں کی طرح ہم لوگ جا سکے پارکوں کہہ رہا ہمیں ساکھ کی جگہوں پر ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ جائیں لیکن ہم لوگ نہیں جا پاتے کیونکہ ہمارے لیے ویلچیر ایس ایس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی ویلچیر ایس ایس کیا ہے کہ کوئی ایسا انسام کیجئے کہ ہم لوگ بھی ہر جگہ جا سکے ہم لوگوں کی طرح کیمرا میں محمد نمات کے ساتھ ساجی نظیر ادالت نیوز میرکور ازاد کشمیر